اسلام علیکم ورنس ویلکم بیک ڈوائن فیبرک چینل کیسے ہم سب امیدہ کے سب ٹک ٹک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹراؤزر کا جو ہے ڈیزائن وہ شیئر کرنے والی ہوں یہاں پہ میں نے اپنا ٹراؤزر جو ہے وہ بلکل تیار کیا ہے اوپر سے نیفہ بھی بنا لیا ہے اور آسین کی جو سلائیں ہوتی ہیں وہ بھی لگا لیا مطلب کہ اوپر سے میں نے اپنا ٹراؤزر جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اب میں اس کا جو بوٹم ہے وہاں پہ ڈیزائن کرنے والی ہوں جو کہ یہاں پہ میرے پاس لیس ہے گرین کلر کی تو اس کے ساتھ میں یہاں پہ ڈیزائن کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ نشان لگاؤں گی جتنی ہماری ٹراؤزر کی لیندھ ہے میری یہاں پہ ہے تھرٹی سیون انچ لیندھ اور اس کے علاوہ میں نے نیچے ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے تقریباً پانچ انچ کا تو اب میں وہ کپڑا میں نے اس طریقے سے چھوڑا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ جو پلیٹس ہیں وہ ایڈ کنی ہے اور تاکہ انس کے اندر جو کپڑا ہے وہ چلا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنا نشان لگایا ہے سنتیس انچ کا اور اس کے بعد یہاں سے میں اوپر کی طرف آ جاؤں گی فائی فیمچ پہ تو یہاں سے اب میں جو ڈیزائن اپنا سٹارٹ کروں گی اور یہ یہاں پہ میں کٹ لگا لوں گی تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ یہاں سے میں نے اپنا ڈیزائن جو ہے وہ شروع کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اب میں دونوں طرف جو ہے نا وہ کٹ کا نشان لگا لوں گی اب صرف میں نے ایک سائٹ پہ لگایا تھا میں دونوں سائٹ پہ لگا لوں گی تاکہ جب میں اس طرح کی مدد سے اس کو پریس کروں تو وہ ایکول آ جائے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ میں پلیٹ جو ہے نا وہ ڈالنے کے بعد آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے پلیٹ جو ہے وہ کیسے ڈالا ہے اس کے اندر یہ پہلے میں آپ کو کٹ لگا کے دکھا دوں کہ یہ دیکھیں میں نے چاروں جو سائٹیں ہیں ان سب کو میں نے پکڑ کے ایک دم سے اور اس کو کٹ لگا دیا ٹھیک ہو گیا اب میں ایک جو ہے نا وہ لوں گی اس کا ایک سائٹ لوں گی اس کو میں آئیرن کی مدد سے اس کو پریس کروں گی اس کی طریقے جو ہے اس کو بٹھا دوں کی اچھے طریقے سے تاکہ جب میں پلیٹ ڈال دوں تو کپڑا ہمارا ہیلے نہیں ہمیں بتا ہو کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو پلیٹ جو ہے نا وہ ڈال دینا ہے اس طریقے ہم لوگ اس پر جیسے کر لیتے ہیں کپڑے کے اندر جو فنشنگ ہے نا وہ اچھی آ جاتی ہے چھک ہو گیا اب میں نے یہاں پہ جو اس کو ہے پریس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر پلیٹ جو ہے نا وہ آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پلیٹ جو ہے نا وہ ڈال دیئے ہیں دو ڈال دیئے ہیں ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے پاؤں جو ہمارا مشین کا ہوتا ہے نا وہ ہاپ انچ کا ہوتا ہے تو ہم نے اتنا ہی اس کے اندر جو پلیٹ ہے نا وہ دیا ہے پائر والی سائیڈ پر ٹھیک ہو گیا اب میں نے اوپر کی طرح پھر سے ڈیڑھ انچ کا جو ہے نا 1.5 انچ جو ہے وہ میں نے ایکسرا کپڑا اوپر بھی میں نے آئرن کر کے چھوڑ دیا کپڑا اب میں یہاں پہ لگاؤں گی لیس لیس کا استعمال کروں گی میں یہاں پہ کٹ نہیں لگا رہی آپ کو میں گم سلائی میں رکھ کے لگانے کا طریقہ جو ہے وہ بینہ کاٹے ہوئے کپڑا لگانے کا طریقہ جو ہے وہ بتا دیت کیوں یہ دیکھیں میں نے پہلے اس کو اچھے سے سیٹ کر کے رکھا جیسے ہم لوگ پلیٹ کو سلائی لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا پہلے پلیٹ بنائی ہے پلیٹ بنانے کے بعد میں نے جو لیس ہے اس کو نیچے رکھے اور وہ کپڑا جو پلیٹ والا ہے اس کو اوپر رکھا ہے اس لائی کر دینا ہے ٹھیک ہو گا اس طریقے سے ہماری لیس جو ہے وہ اندر چلی جائے گی اور بغیر کپڑا کٹے ہماری لیس جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گی یہ دیکھیں لیس جو ہے وہ ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اوپر بھی دو پلیٹ ہے نیچے لیس ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بن کے تیار ہوئی ہے بینہ کپڑے کٹنگ کیے ہوئے ہی ہم اس طریقے سے لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ ہمیں کپڑا جو ہے وہ ایکسر سوڑا سا چھوڑنا پڑتا ہے اب جتنا کپڑا میں نے لیس اور پلیٹ کے درمیان میں چھوڑا ہے ڈیڈ انچ کا اتنا ہی ہم اوپر کی طرف پھر سے چھوڑ دیں گے تاکہ اوپر بھی پلیٹ جو ہے وہ اٹ کریں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے پلیٹ جو ہے وہ اٹ کر دی ہیں اور اب پھر سے میں ڈیڈ انچ کا جو کپڑا ہے وہ نیچے کی طرف پھر سے چھوڑ دوں گے کیونکہ میں نے یہاں پہ بھی لیس دو ہے وہ اٹیش کرنی ہے یہ دیکھیں ڈیڈ انچ کا میں نے یہاں پہ بھی نشان لکھا لیا ہے اب میں یہاں سے بھی پکڑ کے ایک پلیٹ کی طرح سے اس کو پریس کروں گی ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں پلیٹ کی طرح ہی ہم اس کو پہلے سیٹ کریں گے پھر اس کے بعد اس کو جو لیس ہے اس کو اندر رکھ کے سلائی کر دیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور اور بھی اگر کوئی ڈیزائنگ آپ لوگوں نے سیکھنی ہو جہاں کچھ بھی تو آپ مجھے کمر سکچر میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ڈیویڈیو ضرور بناوں گی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت صفائی سے بنی ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو ٹراؤزر جو ہے نا بوٹم اس کا سٹیچ کرنے کے بعد آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے ترپائی بھی یہاں پہ کر لی جائے ٹھیک ہو کہ جتنی ہماری تیار لیند تھی ہم نے اترا کیا ہے اور اس کو سٹ کر کے ترپائی کر لی جائے یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی کٹ نہیں لگایا میں نے یہ دیکھیں بینہ کٹ کے ہی ہم لوگوں نے لیس جو ہے نا وہ اٹیچ کر لی ہے اب میں اس کی جو سلائی ہے نا آسنگ کی وہ جو سائٹ کی سلائییں ہوتی ہیں وہ لگانے کے بعد میں آپ کو اس کی تھوڑی سی فائنل لک جو ہے نا وہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اگر ہم اس کو ٹراؤزر بنائے تب بھی اچھا ہے اگر اس کو شلوار کی لک دینا تو یہ بہت زبادست لگے گا یہ دیکھیں شلوار کی لک میں آپ کو رکھ کے دکھا رہی ہوں کہ جب ہم شلوار بنائیں گے نا تو زیادہ اچھی لگے گی تو یہ دیکھیں میں نے ٹراؤزر کی جو سلائی ہے وہ لگا لی ہے یہ دیکھیں چھیک ہو گیا جی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیک کیجئے گا چینل کا سبسکرائب لازمیں کیجئے گا آپ یہ ڈیزائن دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں سلیوز پہ بھی بنا سکتے ہیں اور ٹراؤزر پہ بھی